میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو قرآن کا دل مصطفیٰ کے دل کا اتنا خیال رکھتا ہے اس امت سے میرا سوال ہے اس امت کا دل اپنے نبی کا کتنا خیال کرتا ہے یہ قابل غور بات اگر دل کا دروازہ کھل جائے اگر رحمت کے پیمانے میری اور آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں اور آج نور دلال کے مرکز اس احل سنت میں قرآن پڑھنے والوں کی دستار کے موقع پر ہمیں قرآن کے دل کا مزاج سمجھ آ جائے تو پھر آج کے بعد ہمیں اپنے دل کے تقاضے بھی بدل کے مصطفیٰ کے تقاضوں کے حوالے کرنے ہو خدا کے حرم میں بیٹھ کر ایک مرکز احل سنت اور مرکز محبت میں بیٹھ کر قرآن کے دل پر غور کریں کہ قرآن کے دل کا نظور اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی زندگی کے جو معصوم مقاصد ہیں ان معصوم مقاصد میں سے ایک مقصد وحید یہ بھی ہے کہ مفاد پرست اور سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیر دارانہ نظام کا ختم کرنا اللہ کی حاکمیت کو قیم کرنا اللہ کے بنائے گئے پیمانوں کو نافذ کرنا اور اللہ رب العالمین کی منشاہ کا دنیا پر غالب کرنا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش نبیوں کی تعلیم بھی ہے ان کی تربیت بھی ہے ان کا اساسہ بھی ہے ان کا عصوہ حسنہ بھی ہے اور ان کی زندگی کا مزاد بھی ہے جو سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں مکہ کے جبلِ ابو قبیس پر اپنی نبوت کی منادی بھی اعلان کیا تو سب سے پہلے حق کے خلاف کھڑے ہونے والے بگانے نہیں اپنے اور آج بھی حق کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہونے والے بگانے نہیں اپنے ہیں میری کشتی وہاں دوبی جہاں پانی کم ہے بات اتنی سا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جب رسولِ مہربا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو پہلے پتھر نبی کی طرف اٹھانے والا نبی کا صدق چچے ہیں نبی کو پہلی کالی دینے والا نبی کا رشتدار ابو جال ہے نبی پر صبرہ کرنے والا نبی کے قریبی رشتدار اہلِ قریش اور اہلِ مکہ ہے لیکن ان حالات میں جب میرے اور آپ کے نبی کا دل درماندہ ہوا ملال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورتِ یاسین قرآن کا دل نازل کر کے فرمایا یاسین السید البشر والقرآن الحکیم مجھے قرآنِ حکیم کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کوئی تیری نبوت اور رسالت کے نور کو مانے یا نہ مانے میں نے قیامت تک ختمِ نبوت اور ختمِ رسالت کا تاج کے سر پہ سجا دیا دعوتِ فکر ہے نا دعوتِ فکر ہے قرآن میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے قرآن جمعات خانی کے لئے نہیں آیا قرآن کلخانی کے لئے نہیں آیا قرآن صحیفہ انقلاب بن کے نظامِ حیات بدلنے کے لئے آیا اس لئے اقبال تڑپ تڑپ کے کہتا ہے نا کہ ہم نے صورتِ یاسین کے ذریعے مردوں سے روح نکالنا تو سیکھا ہے کاز کی صورتِ یاسین کے ذریعے مردوں میں روح ڈالنا بھی سیکھا ہوتا یاسین ہے سید البشر والقرآن الحکیم مجھے صرف قرآن کی نہیں حکیم قرآن کی قسم انکا لمن المرسلین بے شک تو رسولوں میں ہے اور قیامت تک کوئی جتنے جازب نظر راستے لے کے آئے کوئی جتنے افکار لے کے آئے کوئی کتنے خیالات لے کے آئے کوئی کتنی سوچے لے کے آئے کوئی کتنے راستے لے کے آئے انکا لمن المرسلین میری بارگاہ میں کوئی راستہ قبول نہیں علا سراتِ مستقیم قیامت تک دنیا اور آغے سوارنے کے لئے جس کا راستہ ہدایت کا مینار بن کے تسلی دے گا مابو وہ تیرے قدموں کے ساتھ لگنے والا راہ ادھر قرآن نبی کو تسلیہ دیتا ہے اور ادھر چودہ سو سال کے بعد والے امتی نہیں چودہ سو سال پہلے کلمہ نہ پڑنے والے امتی نبی پر بکا زنی کرتے ہیں جن کی مزمت میں قرآن کی صورت تبت یدہ بی لہب نازل ہوتی ہے جن کی مزمت میں صورت سجر نازل ہوتی ہے جن کی مزمت میں اقراب اس میں رب کل لذی پہلی پانچ آیات کے بعد اگلی آیات نازل ہوتی ہے انسان اس وقت باغی ہوتا ہے جس وقت انسان یہ سمجھ لے کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن پروردگار نے کہا اقراب اس میں رب کل لذی خلق خلق الانسان من علق پانی کے بجبودار کترے سے جس رب نے تجھے تخلیق کیا انہا الہ رب کر رجع جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ لیں بعد میں مڑ کے صرف محمد کے خدا کی بارگاہ میں آنا ہے حضرت جس وقت قرآن نے یہ ساری تسلیہ دی تو پھر محبوب کا دل جب تسلیہ اور تشفی کے نور سے مستفید ہوا تو پھر آگے جب میرے نبی پھر تبلیج کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے پھر وہی پتھر پھر وہی گالیاں پھر وہی بگ بخت مواشرہ پھر وہی گندہ نظام پھر وہی غلیگ مواشرہ پھر وہی گندی اور کبھہ زدہ سوسائٹی آگے سے پھر وہی گالیاں پھر تبرہ پھر وٹے پھر پیچھے مکہ کے عباش لگا کر کلیپنگ کرنا تالیاں بجانا نبی کی دعوت کا مزاق اڑانا قرآن کا مزاق اڑانا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے معبوب کو ملک شام کے شہر انتا کیا کہ اندر بھیجے گئے تین نبیوں کے ساتھ جو قوم نے سلوک کیا تھا اس سلوک سے آگاہ کر کے پھر جس وقت ان نبیوں کی حفاظت کے لیے حبیبِ نجار نے اپنی دکان کھلی چوڑ کے دور لگائی تھی بیان کر کے قیامت تک اپنے معبوب کو تسلی دی کوئی جتنا طاقتور ہو جائیں عزت والا وہی ہوگا جو آخے ویلے نامو سے رسالت پہ پہرہ دے رہا ہو لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یہ پڑا قرآن یہ قرآن مجید ہے صورت یاسین ہے شہر انتا کیا ہے پہلے شہر انتا کیا کی تاریخ سن لو شہر انتا کیا ملک شام کا شہر تھا اس کی عبادی اس وقت بارہ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی اس شہر کے بارہ بڑے بازار تھے اس شہر میں بارہ سو تندور تھے اس شہر میں ایک ہزار نائیوں کی دکانیں موجود تھیں اس شہر کے اندر بارہ بڑے بازار تھے اس شہر کی اس وقت کی جدت کا عالم یہ تھا کہ اس کی نارمر گلیوں کا جو چوڑائی تھی وہ تیس ٹھوٹ پر مشتمل تھی یہ اتنا بڑا شہر تھا مگر اس پورے شہر کے اندر ہدایت یافتہ آدمی صرف ایک تھا اس پوری سوسیٹی میں ہدایت یافتہ آدمی صرف ایک تھا اور قرآن نے جسے ہدایت یافتہ کہا وہ صرف اسے کہا ہے جو نامو سے رسالت کی حفاظت بھی کرے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا بھی دے اونچا بولو اونچا بولو آپ تو سارے دینے والے بیٹھے ہیں پھر کیوں چک کر گئے ہیں سبحان اللہ بولے قرآن کا دل کیا کہتا ہے شہر انتاقیہ کی ہدایت کے لیے اللہ نے بارہ لاکھ کی عبادی کے لیے تین نبی مبوض فرمائے نام سلے حضرت سادق علیہ السلام حضرت مصدوق علیہ السلام حضرت شمون علیہ السلام حضرت سادق علیہ السلام حضرت مصدوق علیہ السلام حضرت شمون علیہ السلام جب اللہ کے نبیوں نے وہاں جا کر اس نظام کو چیلنگ کیا آپ نظام کو جب بھی چیلنگ کریں گے آپ کی نمازوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کی داڑی سے کسی کو تکلیف نہیں ہے آپ کے امامے سے کسی کو تکلیف نہیں ہے آپ کے روزے سے کسی کو تکلیف نہیں ہے لیکن جب آپ نظام کو چیلنج کریں گے مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم جب آپ نظام کو چیلنج کریں گے جنہیں رسول اللہ کی عزت کی رکھوالی کرنے کی توفیق تو نہ ملی لیکن یہود و نصارہ کے گٹرز ہونے والوں کی رکھشی کرنے کی حمد جب آپ نظام کو چیلنج کریں گے نا تو پھر اپنے بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑے گی ان کی غیرت پر زد پڑے گی جو ان کے نام نحاد غیرت اور عزت بنا کے وہ بیٹھے ہیں اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں جو بننا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کہے میں قرآن پڑھوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے قرآن پہ زور لگتا ہے سبحان اللہ کہہ دے اے تو توانو سمجھنے چاہینا کہ مفادات پر زد پڑتی ہے آپ پہ تو زد نہیں پڑتی ہے آپ پہ زد پڑتی ہوتی تو آپ مدرسہ نوریہ مہریہ کے آنگن میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی بات سن رہے ہوتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَسْخَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں اِذَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَئِينَ شہرِ امتاقیہ کی طرف تین نبی مبوس کیے جا رہے ہیں اِذَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَئِينَ فَكَذَّبُوا مَا فَأَزَّزْنَا بِالثَّ اِذَا عَرْسَلُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اب زور سے بولو وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَا دُرِبْ لَهُمْ مَسَلَا اَسْفَابَ الْقَرِيَةِ میرے معبوب دل درماندہ نتیجئے ملال نہ ہونا غم نہ کیجئے نہ وَا دُرِبْ لَهُمْ مَسَلَا اَسْفَابَ الْقَرِيَةِ جب مکہ کے بدمو آش پتھر مارے جب تیری ناموس کی بات کرنے پائے یہود و نصارہ کے کچھوں میں پروان کرنے والے مومبت کی آنسیوں کی ناجائز جولادِ مابوب تیرے امتیوں کو گولی مارے تو پریشان نہ ہونا وَا دُرِبْ لَهُمْ مَسَلَا اَسْفَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت شہر انتاقیہ میں بھیجے جانے والے نبیوں کی دعوت کو سامنے رکھ لیں ہم پڑھا کرتے تھے تو شیخ الحدیث صاحب نے ایک بلڑ کے وہ کہا کہ مولانا جاؤ جمعہ پڑھا کے آؤ مولانا جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تو واپس نہیں آئے دوسرے دن آئے کلاس میں تو استاز کہنے لگے بیٹا کل جمعہ پڑھایا تھا اس نے کہا جی استازی پڑھا دیا تھا پھر کیا ہوا استازوں نے پوچھا تو طالب علم کہنے لگا استازی سارے خوش ہو گئے صاحب کہ استادہ فرمایا اس میں مطلب ہے کہ تُو حق دیگل کیتی کوئی نہیں کیونکہ سارے جی خوش ہو گئے صاحب تُو نبیوں تو وڈہ خطیبہ آگیا کہ نبی حق دیگل کرتے بندے نراز ہو جاؤں سارے بندے خوش ہو جاؤں تو اس میں مطلب ہے منافقت ہو گئی ہے دین بیان ہی نہیں ہویا علمیہ ہے آج عمر رسول کا تقدس کیوں پامان ہو گیا آج اس ستیج سے روحانیت کیوں ختم ہو گئی آج خان کہیں کیوں ہو جڑ گئی اس لیے کہ پیر مرید کا مو دیکھ کے تقریر کرتا ہے اور مولوی پیر کا مو دیکھ کے تقریر کرتا ہے کہ کس جملے پہ پیر صاحب مسکراتے ہیں پیر صاحب کا مسکرانا ضروری نہیں ہے زمباد خضرہ کے مقین کے چہرے پہ مسکرات لانا ضروری ہے وہ امتی پیر کے چہرے پہ مسکرات لے آئے لیکن رسول اللہ کے دل کو تقلیف دے یہ میں گیار رہ گیا ہے آپ کا وَعَدْرِبْ لَهُمَّ سَلَنْ اَسْخَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اللہ نے تسلی دی اپنے معبود کیا دی اور کس کا ذکر کر کے تسلی دی تین نبیوں کا پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ذکر سے تسلی ملتی ہے تو جب نبی آخر الزمان کے دل کو سابقا نبیوں کے دل سے تسلی ملتی ہے تو امتی ذرا یہاں اپنے ضمیر کے اندر جھان کر دیکھیں جس نبی کے سینے علم نش رکھو بنی اسرائیل کے نبیوں کے ذکر سے تسلی ملتی ہے اس نبی کی اپنی امت کو یہود و نصارہ سے تسلی لینے کے بجائے مدینہ کے مقین سے تسلی لینے جائے اگر یہ امت اپنے نبی کا نظام نہیں اپنانا چاہتی تو مجھے سوال کا جواب دے دی یہ آپ کے نبی کے نظام میں کمی کونسی رہی سوال تو یہ پیدا ہے آپ کو یہودیوں کے نظام قبول ہے انگریزوں کا قبول ہے حسین کے نانا کا قبول کیوں بس اس سوال کا جواب اگر کسی دانشور کے پاس ہو تو مجھے آئیستہ سبھی بتا سکتا ہے بول کے بھی بتا سکتا ہے وَعَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا وَشْقَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ اِذَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيِّن اللہ رب العالمین نے کہا میں مابوب اس بستی کی دائیت یابی کے لئے دو نبی مبوس کیے اس نعیم جب بستی والوں نے انہیں جھٹال جھٹلایا تو فَعَزَّزْنَا بِسَالِسَ ہم نے تیسرا بھی بیٹھ دیا فَعَزَّزْنَا بِسَالِسَ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللہ والوں نے یہ معصوم اور بردزیدہ صفات روئیوں نے آگے سے بیس نہیں تھی مجادلہ نہیں تھی سند نہیں مانگی کہ تمہارے پاس میں جھٹلانے کی سند کیا ہے ایک ہی بات کی فَقَالُوا إِلَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہماری رسالت دینے والا جانتا ہے کہ ہم کون ہیں حضرت جب جھٹلا دیا لے تو کہنے لگے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم تم سے کوئی مطالبہ کرتے ہمارا کام رب کا پیغام کنچانا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یاد رکھ لو نور دلال مرکز میں بیٹھنے والو یاد رکھ لو قوموں پر عذاب بدپرستی کی وجہ سے نہیں آتے قوموں پر عذاب اس وجہ سے نہیں آتے کہ وہ خدا کے انکاری ہو گیا جو خدا کا وجود نہیں مانتے اللہ ٹکھوٹ ان کو ہم سے بے سر دیتا ہے قوموں کی حالات اس وقت تنگ ہوتے ہیں جب قوم ناموسر اس حالت کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اگر بدپرستی سے رزق رکھتا ہے تو ہندوستان کی حلووں کو نہ ملتا اگر خدا کا شریف بنانے سے رزق رکھ جاتا مریم کو خدا کی بیوی کہنے سے رزق رکھتا تو یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں کا رکھ جاتا ان گناہوں کی پاداش میں انسان حشر کو پکڑا جائے گا دنیا میں انسان دو گناہوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے یا والدین کی گستاخی کی وجہ سے یا مصطفیٰ کی توہین کی وجہ سے آج اگر ہمارا پاکستان کے اسی لپیٹ میں ہے تو کبھی اپنا محاسبہ کیا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں جب انہوں نے نبیوں کو بٹے مارے تو ان کی چینی مک گئی پتی مک گئی آٹا مک گیا کاب سالی ہو گئی بارش برستہ ختم ہو گئی زمینے بانچ ہو گئی آباد زمینے بنجر ہو گئی چھسلیں تباہ ہو گئی کبلہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں جب انہوں نے نبیوں کو بٹے مارے تو اللہ نے ان پر یہ سب کچھ کیا آج ہم نے بینہ ابو سرسالت کے ساتھ بھی وفائیاں کر رکھی ہیں حضور کے نظام کے ساتھ بھی وفائیاں کر رکھی ہیں ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا نافذ کدھر کی ہے ہم نے کہا تھا دستور ریاست کے محمد الرسول اللہ نافذ کھاں کی ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس چھبیس رمضان المبارک لیلہ تلقیدر ستائیسویں رات بارہ بجے دنیا کے نقشے پہ پاکستان مارازِ وجود میں آیا تھا محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کے حضور کی ذات کے ساتھ یہی حسان کیا تھا کہ پہلا چیف آب آرمی سطاف عیسائی لگایا تھا پہلا وزیر خارجہ سردفرلہ قادیانی لگایا تھا پاکستان کا پہلا وزیر قانون عیسائی لگایا تھا یہ حسان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس امت جس قوم کے پاس اپنے مذہب کا چیف آب آرمی سطاف موجود نہ ہو اور پہلا چیف آب آرمی سطاف عیسائی لگائے اسی لیے قیدی آزم رو پڑے اور رو کے کہا جس مقصد کے لیے میں نے پاکستان بنایا تھا وہ مقصد تو میرے ہاتھ سے چھین لیا لیا پنجتر سال ہو گئے مرک پاکستان اپنے ٹریک سے نہیں کر سکتا صرف اس لیے نہیں کر سکتا کہ قیدی آزم کی ہاتھوں سے وہ سب کو چھین لیا گیا تھا جو محمد علی جناہ جو مشن لے کے چلے اور آج پنجتر سال ہو گئے ببارہ وہ ہمارے ہاتھوں میں واپس نہیں آتا کاش اس امت میں تعریف پڑی ہوتی لیکن کیا کرے ہم اس امت نے کبھی سکول میں جا کے بھی تو اساتھ مطالبہ نہیں کیا نا کہ اتنی پیس جو لیتے ہو ہمارے بچوں کے لیے قرآن کا کتنا پیریڈ وقف کر رکھا کتنے سکول ہیں جہاں رسول اللہ کی حرمت اور معنوز کی بات کے لیے قیریڈ ہیں کتنے سکول ہیں جہاں دین سکھانے کے لیے قیریڈ موجود ہیں کتنے سکول ہیں جہاں ٹیپو سلطان امام علی مقام امام حسین امام حسن سجدہ کائنات سلطان سلطان غازی اور ان پاکیزہ لوگوں کی صیرت پڑھائی جاتی ہے مجھے بتاؤ نہیں پڑھائی جاتی تو پھر کھوٹ ہوگا ضرور کہ قرآن کے دل کی آواز کیا ہے سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر سوچئے کہ چون نہیں ہے ہم نے تو رب سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا تو کدھر ہے لا الہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں لگا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ میں سیر نہ پاکستان کی نہ پوری سرسائی ہو نہ میں تولہ نہ میں ماسہ ان گل رتیاں تے آئی ہو رتی ہوگا ونج رتیاں تلنا ہو بھی پوری نہ ہی ہو اے وزن تول پورا ونج ہو سی باہو جو دو ہو سی فضل الہ ہی ہو تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح سہ بے اثرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کی آئینے میں دکھا کے رخے دوست تیرا جینہ اور بھی دشوار کرے اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے اقبال کہتا ہے پت اس مولوی اور پیر سے جو لوگوں کو حکمرانوں کے بوئے پہ لے کے جاتا ہے اس مولوی اور پیر کے پیچھے چال جو حسین کے نانا کے بوئے پہ لے کے جاتا ہے اقبال کہتا ہے یہ ذکری نیم شبیع یہ مراقبے یہ تیری خوبی کے نگباں نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر پڑھ سبق صداقت کا امامت کا شرافت کا لیا جائے گا تم سے حساب دنیا کی امامت کا مدرسہ نوریہ محمدیہ محریہ نور دلال سے دستار لے کر جانے والے حفاظ قرآن آپ کے لئے بیٹا یہ وقت سبق دیکھے جا رہا ہوں دو رکت کے ملہ اور دو رکت کے مولوی نہ بننا امت کے رہبر بننا اس لیے کہ دو رکت کا مولوی کیا فلوس ہوتا ہے امت کا رہبر قرآن کی بات کرتا ہے امت کے رہبر بن کے اس ممبر رسول کے تقاضی پورے کر رہے ہیں یہ ممبر رسول کسی کھڑ پیچ کے بات کی جاگیر نہیں یہ رسول اللہ کی وراثت ہے جس وراثت کے لئے حسین کا سر نوکے نیزہ پر جائے ہیں یہ ممبر اس نبی کی وراثت کا ہے جس ممبر کی حفاظت کے لئے میرے نبی کے گھر کی شہزادی ہے جن کے لئے قرآن کی آیت سخیز نازل ہوتی ہے ان کو کربلا سے لے کے دمشت تک کونٹوں کی ننگی پچھتوں کے سوار کیا گیا ہے ایک جاگن 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 ایک ستے ہو ایک ستیاں جاواصل ہوئے ایک جاگن ایک بٹھے ہو کیے ہویا جے گھگو جاگن جڑا لینڈا ساہ پٹھتے ہو میں قربان ہونا تو باؤ جنہ خوب پریم بے جتے ہو سبحان اللہ بول میں قرآن پڑھو زمینے باٹھ ہو گئے آٹا نہیں ملتا قرآن پڑھ میں لگو اس معاشرے کو بھی آٹے کا مسئلہ ہے امیر گاڑی کی لینڈ میں لگا ہے پٹرول کے لیے غریب آٹے کی لینڈ میں لگا ہے پنڈی سے یہاں تک دس فلک دیکھ کے آیا ہوں لوگ آٹے کی لینڈ میں لگے ہیں کبھی سوچا ہے ایک سب سے بڑی ذرات کا دعویٰ کرنے والے ملک کی اندر لوگ آٹے کی لینڈ کے لیے کھڑے ہیں کہ ٹرک آئے گا تو انہیں آٹا ملے گا تم وہ لوگ ہو جو انہیں رسول اللہ کے ساتھ لے وفائی کی اب بگتو اس وقت کو اور آج بھی وقت ہے واپس پلٹاو رسول اللہ کے دروازے کی طرف آسمانوں سے رب رحمت کے دروازے کھولنے والا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت پر سباہل اللہ نہیں بولنے جو پڑھنے لگا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَلْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ادھر وہ سارا ذکر موجود ہے نبیوں پہ کیا الزام لگایا آٹا مگ گیا چینی مگ گئی پتی مگ گئی بارش نہیں ہوتی تکور ختم ہو گیا جس وقت یہ سارا کچھ کر دیا نا اب توجہ کرنا میری آخری بات ہے توجہ کرنا شہر امتا کیا ہے قوم نے نبیوں کو کھیر لیا بٹے مارنے لگے کیا کرنے لگے نبیوں کی ناموز پہ حملہ ہو گیا شہر کے پرلے کنارے پر ایک بابا رہتا تھا جس کی منجیوں پیڑیوں کی دکان تھی نہیں ہوتی منجیوں پیڑیوں کی دکان تو سبحان اللہ بولے بابا رہتا تھا منجیوں پیڑیوں کی دکان تھی نام اس کا حبیب تھا شہر کے پرلے کنارے پر اس کی دکان تھی قبلہ مفتی صاحب اس بابے کو کسی نے بتا دیا کہ نبی کی ناموز پہ حملہ ہو گیا ہے حبیب نے تیسا رندہ آری ادھاری پھیکا دکان کھلی چھوڑی ننگے پیر دوڑ پڑا نبیوں کی ناموز پر پیرہ دینے کے لیے اللہ کو اس بزرگ کی ادائیت نہیں پسند آئی کیوں سے بھی صورت یاسین میں جگہ آتا فرما فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ میں نے تو آپ کو صرف گائیڈ لینڈ دی ہے اشارے دی ہے گھر جا کے آج کے بعد تحقیق کرو وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسَا قَالَ يَا كَوْمِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَةِ ترجمہ عرض کرتا ہو جی وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ جب قوم نے نبیوں کی ناموز پر حملہ کیا تو وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے پرلے کنارے سے شپ کر گیا شہر کے یا اللہ شہر وچوں کیوں نہیں فرمایا اسے وڑے پلازے سے اسے وڑے جگیردار رہنے سے وہ غریب بندہ سی پرلے کنارے سے ایتے ہوں جیسے لگی اسے درد ہویا ہوں اسے نا تُسی کیسے سمجھو کسے لگی مین راجہ بزار میں نہیں صدر میں نہیں جا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے پرلے کنارے سے غریبہ دے کھوکی ہو سکنے پھلا دیتے نہیں ہوں پر جدو رب رنگ لانا چاہنا آتے پھر جگہ اے دینے آکے وڑیاں وڑیاں نو جگہ نہیں ملنی منجیاں پیڑیاں بڑھانے آلینو اللہ کہنا جائے نبی دی ناموز پیرا دے کے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے مصیر کی بات ہے نالے لجد میں نبید نللا بہت ہے نالے لجد میں نبید نللا بہت ہے ناللا باعت ہے بہت ہے بارک اللہ comum客ال ترہ مthurاجی وڑا مل اقسل مدینہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا جملے دا ملپاو ایک اچھا اس شہرے کی کئی مرد رہنا سکت بارہ لکھ دی عبادی سکت ایک کا مرد رہنا سکت نہیں کدھے فکٹی فکٹی کرو تا میں چھے لکھ مرد سے بند ہے نا یا پر رب ہکنو مرد آکے آ پتہ دلہ مرد ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 اپنائی تقریف سونیا وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُّ عِيَسَ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد اُس آکے 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 اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ شہر کے پرلے کنارے سے رجل وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُّ عِيَسَ ایک مرد دوڑتا ہوا آیا نور دلال دی مسجدیں اے مسلح کاری یاسین صاحب نماز وقت سے کھڑے ہوئے نماز سے دی نماز دا ٹائمے اللہ اکبر کی تھی تاوز پڑیا تسمیہ پڑی سناب پڑی الحمدللہ تو گل شروع کی تھی ساکر قریشی صاحب ہوت تھے وضو کرنے پہنے انہا پیر دوڑتا کاری یاسین صاحب رفو وے چلے گئے انہوں تو اٹھین وضو علی جگہ تو تنس پہ شریعت و حکم کیوئے تورکیامہ یا نس کیامہ کی حکم انہا دی تقبیر تحریمہ جا رہی ہے شریعت کہہ رہی ہے تورکیامہ انہا دی میں گزال کرنے لگا انہا دی تقبیر تحریمہ جا رہی ہے پوری رقعات ضائع ہو گئی شریعت کہہ رہی ہے پیر ٹکا ٹکا کے رکھ رکعات جاتی ہے تو جائے لیکن تُو بھاگے گا تو تیرے جسم کا کوئی ایسا پاٹ لوگوں کے سامنے ہلتا دکھائی نہ دے جس پر لوگ تجھے تنس کرے رکعات جاتی ہے تو جائے لیکن تورکیا نس کینا قرآن کہتا ہے وجہ میں نفس المدینہ جب شہر والوں نے نبیوں کی ناموس پہ حملہ کیا تو رجلوی یسا مرد تُڑ کے نہیں آیا نس کے آیا پتہ جلا جہاں نس کے جانے کی بات ہے وہ نماز سے بھی بڑی عبادت ناموس سے رسالت ہے نبیم لبیم یا رسول اللہ لبیم 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 یا رسول اللہ وہ عبادت جس کے لیے بھاگ کی جانا ہے مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا جوان بھاگ کے جس عبادت کے لیے آگے کام کرنا ہے وہ ناموس سے رسالت ہے خیرہ دیں خجل و یا سب قال ایاء قومت طبی اللہ اللہ تبارک و تعالی ساکر پورشی صاحب اور مدرسہ حضر کے صدر مدرس استاذ الحفاظ میرے بھائی زینت القرآن خاری محمد یاسیل آوان صاحب اور آپ کے رفقاء کی اس خوبصورت محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے اور اللہ رب العالمین یہاں جتنے سامعین ہیں ہم سب کے دلوں کو اللہ نورِ ہدایت سے نورِ ختمِ نبوت سے نورِ ناموسِ رسالت سے نورِ وفاءِ محمدی سے اللہ رب العالمین منبر فرمائے اور ہمیں مسئلہ کے حقہ اہلِ سلط و جماعت یا رسول اللہ پر کاربند رکھے اور اسی پر لبیق یا رسول اللہ کی صداوں میں اللہ اس دنیا میں بھی زندہ رکھے اور انہی صداوں کے ساتھ اللہ ہمیں عشر کے میدان میں رسول اللہ کا سامنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ یا رسول اللہ پھائے لبائے لبائے یا رسول اللہ پھائے لبائے لبائے یا رسول اللہ پھائے لبائے لبائے یا رسول